اسلام علیکم دوستو ایشیا کپ کو لے کے ایک نئی چیز سٹارٹ ہو گئی ہے اور وہ انڈیا پاکستان کے میڈیا میں سٹارٹ ہوئی ہے آپ کو یاد ہے میں نے کل ایک سٹوری کی تھی ایشیا کپ کو لے کے کہ زکاہ شرف کہتے ہیں کہ ان کو یہ ہائیبریڈ بارڈل پسند نہیں ہے تو اس کے اوپر بڑا سخت ریاکشن آنا شروع ہو گیا انڈین میڈیا کی طرف سے بی سی سی آئی کی طرف سے اور ساتھ ساتھ ایشین کرکٹ کانسل کی طرف سے زکاہ شرف نے بعد میں کرکن فو کے ساتھ بات کی اور زکاہ شرف یہ کہتے ہیں کہ اب کیونکہ ایشیا کپ لوک ہو چکا ہے میں نے کل بھی سٹوری کی تھی کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے اس ایشیا کپ کا ہائیبریڈ موڈل پسند نہیں ہے اور اس میں ہماری کمیابی کہاں پر آئے تو یہ خبر جب پاکستان کے میڈیا کے اندر چلی زکاہ شرف کی اسلام آباد میں پریس کانفرس ہوئی جب تو یہ خبر جب چلی تو اس خبر کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انڈین میڈیا خبریں لگانا شروع کر دیتا ہے کہ پاکستان ہائیبریڈ موڈل کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں زکاہ شرف نے اپنا پرسنل اپینین دیا بعد میں پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کے آفیشلز کے ساتھ میری بھی بات ہوئی میں نے بھی اس پر سٹوری کی تو انہوں نے ہمیں بھی یہ کلیر کرنے کی کوشش کیا کہ زکاہ شرف کی یہ ذاتی سوچ ہو سکتی ہے کہ ان کو ہائیبریڈ موڈل پسند نہیں ہے البتہ ٹورنمنٹ اب کیونکہ اے سی سی نے لاغ کر دیا ہے تو ٹورنمنٹ اپنے سکیجول کے مطابق ہوگا اور اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہائیبریڈ موڈل کے اوپر لیکن دوسری طرف انڈی ٹی وی انڈین میڈیا اور انڈیا کے بہت سارے اخبارات ٹائمز آف انڈیا وغیرہ نے انہوں نے ایشین کرکٹ کانسل اور بی سی سی آئی کے جو لوگ ہیں ان کے ذریعے ایک خبر پبلش کر دی ہے پاکستان کرکٹ بورٹ پر پریشر بنانے کے لیے نئی منجمنٹ ابھی تک اقتدار میں نہیں آئی ہے تو ان کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے ایک سٹوری چلوا دی کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کی جو ایشیا کب کو لے کے زکاہ شرف کی ریزرویشن ہے ہم ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور ایشیا کب جو ہے اب انوس ہو گیا اب اس کے اندر فردر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے اور پاکستان کو اب ایشیا کب جو ہے اس کو اسی طریقے سے ہی کنٹینیو کرنا پڑے گا پاکستان کرکٹ بورٹ نے کل بھی زکاہ شرف نے یہ کہا تھا کہ مجھے یہ ہیبریڈ موڈل پسند نہیں ہے اور ان کا یہ سیپریٹ سٹانس ہے میں بطور جنرلس اجاز وسیم آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی یہ ہیبریڈ موڈل پسند نہیں ہے مجھے بھی اس کے اندر کوئی کامیابی دکھائی نہیں دیا نجم سیٹھی کو نظر آتی ہوگی ہمارے انڈین دوستوں کو نظر آتی ہوگی نجم سیٹھی کو یہ کامیابی نظر آتی ہے کہ چار میچز مل گئے ہمارے انڈین دوستوں کو یہ کامیابی نظر آتی ہے کہ ہم نے جو ڈے ون سے کہا تھا کہ ہم نہیں جائیں گے تو ہم نہیں جا رہے ہم تو اپنی جگہ کھڑے ہیں اور ہم جیت گئے ٹھیک ہے بھئی آپ جیت گئے نجم سیٹھی جیت گیا لیکن یہ آزاد اپینین پاکستان کرکر بورڈ کے نئے آنے والے چیئرمن کی ہے کہ ان کو ہیبریڈ موڈل پسند نہیں تھا اور میں بہت سارے دوستوں کے کمنٹس پڑھتا ہوں آپ سپیسلی جو میرے دوست انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں دیکھو ایک بات تو تہہ ہے آپ اپنے ملک کا کیس لڑتے ہو ہم اپنے ملک کا کیس لڑتے ہیں آپ ہمارے ملک کو نہ چھیڑیے ہم آپ کے ملک کو نہیں چھیڑتے آپ جس طریقے سے ہمیں ٹریٹ کرتے ہیں ہم اسی طریقے سے آپ کو ٹریٹ کریں گے ہم پاکستانی کرکٹ فینز کو ابھی بھی اس بات کا دکھ ہے کہ آپ کی ٹی بے شک اپے نہیں آ رہی آپ کو آنا چاہیے تھا پاکستان کی تو حکومت سوچ رہی ہے نا اپنے ٹیم کو بھیجنے کے لیے اب تو اب تو اب تو بات بہت آگے چلی گئی ہے اب تو سیکیورٹی کے اسیسمنٹ اور سیفٹی اور باقی ارینجمنٹ پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو حکومت پاکستان کو لکھ کے بھیجا ہے اس کے اوپر چل رہا ہے تو زکا شرف کو یہ ہیبریڈ موڈل پسند نہیں ہے بٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ اقتدار میں آ جائیں گے تو وہ اس کو ریویو کریں گے لیکن دوسری طرف اے سی سی اور بی سی سی آئی نے اب یہ شورڈ ڈالنا شروع کر دیا ہے نہیں نہیں اے شک اپ کا جو فیصلہ ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے اب اس کے اوپر اور کچھ نہیں ہو سکتا ارے بھائی اس کو اس کو ستائیس جون کو حلف تو اٹھانے دیجئے وہ اوٹھ لے کر پاکستان کرکر بورڈ کی کرسی تو سنبھال لیں اس کے بعد وہ پریس کارٹ فیس کریں گے اور اس کے بعد وہ بتائیں گے کہ جی پاکستان کیا کر سکتا ہے اگر تو وہ اسی ہیبریڈ موڈل کے ساتھ آگے چلے گے تو ٹھیک ہے اگر ان کو بیچ میں کوئی اعتراض ہوا یا وہ فائنل پاکستان میں واپس لانے کے لیے کو ایفرٹ کریں گے تو یہ ہمارا حق ہے ہم میز بان ہے زیادہ حصہ ٹورنمنٹ کا ایشیا کپ کا سری لنکا جا رہے تو جتنا حصہ پاکستان کے پاس ہے پاکستان اس کو سیکیور کر کے اس کے اندر ایک آدھا میچ اگر اور ایڈ کروانے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں کبہت کیا ہے اس میں برائی کیا ہے وہاں دو چار سپورٹس جنرلیس انہوں نے رکھے ہوئے وہ سٹوری بنا دیتے ہیں اور وہ سارا میڈیا اٹھ کے ایک ہی سٹوری کو چلانا شروع کردتے ہیں اور فینز کو مسگیڈ کرنا شروع کردیتے ہیں پاکستان کر کے بوٹ کے چیئرمن کو یہ پرائیوٹلی حق ہے کہ وہ تنقید کرسکتا ہے اس کو یہ بھی حق ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو واللڈ کپ نہ بھیجے اس کو یہ بھی حق ہے کہ وہ حکومت پاکستان کوistem کو سجیسٹ کرسکتا ہے کہ ٹیم کو مت بھیجیں اس کو یہ بھی حق ہے کہ وہ چار میچز کی بجائے پانچ میچز مانگ سکتا ہے کیونکہ ہوسٹ ہم ہیں صرف انڈیا نہیں آ رہا نا تو باقی میچز تو ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے ان چار میچز سے زیادہ پاکستان میچز کروانے میں کیا محاب ہو جائے ہو سکتا ہے کوئی ایسی گیم چل رہی ہو جس کے اندر پروڈکشن ہے یا جو بروڈ کاسٹرز ہیں اس کے ساتھ پاکستان کرکر بورڈ کے کچھ مذاکرات چل رہے ہو کہ ہو سکتا ہے پاکستان فائنل یہاں پر لے کے آئے ہر ملک اپنا فائدہ سوچتا ہے انڈیا اگر اپنا فائدہ سوچتا ہے آئی سی سی کے فنڈز ہوں وہ فائدہ سوچتا ہے اگر ایف ٹی پی بن رہا ہے تو وہ فائدہ سوچتا ہے زیادہ ٹیسٹ میچز ایوارڈ کرنے کی بات ہو تو زیادہ وہ اپنا فائدہ سوچتے ہیں تو کیا پاکستان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنا فائدہ سوچے ہم پاکستانیوں کو یہ بھی حق دینے کے حق میں نہیں ہے کہ ہم اپنے فائدے کی بات کریں یا ہم احتجاج کریں کہ ہمارا یہ حق ہے ہمیں نہیں ملنا چاہیے ہمیں ملنا چاہیے سو یہ آپ کو مارجن چھوڑنا پڑے گا اور تھوڑا سا انڈیا پاکستان کے ریلیشنز کو کمفرٹ محول میں لانا پڑے گا میری ایک سینئر اوفیشلز کے ساتھ بات ہو رہی تھی وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اگر اپنے ٹیم بھیجنے کے لیے بڑا دل کر دیتا ہے تو معاملات بڑے اچھے ہو جائیں گے اور انڈیا پاکستان کے ریلیشنز بہتر ہو جائیں گے لیکن حکومت پاکستان کے اور خدشات ہیں اگر ایشیا کپ کے سری لنکا میں میچز ہوتے ہیں پاکستان وہ غصے میں میچز کروا دیتا ہے تو پاکستان اس پہ رییکٹ بھی کرے گا پاکستان ورلڈ کپ کے لیے اپنے الگ سے مطالبات بھی کر سکتا ہے اور زکاہ شرف کو جو ہمارے انڈین دوست ہلکہ لے رہے ہیں آپ اس کو ہلکہ مت لیجئے یہ ایشیا کپ میں انڈیا کا نا آنا اور پاکستانی ٹیم کے لیے انڈیا جانے کا راستہ ہموار کرنے کے پیچھے جو نجم سیٹھی انتظامیہ کی سست روی تھی اس کا پریشر بلڈ ہوا ہے تو زکاہ شرف کو لانے کا میدان میں فیصلہ کیا گیا ہے اور پیپرز پارٹی نے کہا ہے کہ ہمارے کچھ رائٹس ہیں اور پیپرز پارٹی کا وزیر خارجہ پیپرز پارٹی کا ہے پاکستان کا فورن منسٹر بلاول بھٹو وہ گوہ سے ہو کے آیا اور جائے شنکر صاحب نے جو لینگویج استعمال کی ہے وہ لینگویج بھی پاکستانیوں کو پتا ہے وہ پیپرز پارٹی کو پتا تھی اس لئے پیپرز پارٹی نے اس کے اوپر سٹینڈ لے لیا اور وہ اپنا چیئرمن لے کے آ رہے ہیں تو یہ تمام جو چیزیں چل رہی ہیں یہ وہ سارے رائٹس ہیں جن کو ایکسرسائز کیا جاتا ہے جن کو اوپر بات کی جاتی ہے بارال اب ایشیا کپ کو لے کے اے سی سی کے کچھ مسائل سامنے آئے ہیں انہوں نے کچھ خود سے چیزوں کو ایزیوم کر کے پاکستان کے اوپر ایک اور بورٹ ڈالنے کوشش کیا لیکن پاکستان کے بورٹ کے چیئرمن ستائیس زیون کو حلف اٹھائیں گے اور حلف اٹھانے کے بعد وہ پھر ان تمام چیزوں کا جواب دیں گے جو کہ ان کی سٹیٹمنٹ پہلی آئی کہ مجھے یہ ہیبریڈ موڈل پسند نہیں ہے اس کے اوپر ریاکشن جو آیا کہ نہیں نہیں اب یہ ہو گیا ہے لوک ہو گیا یہی جاری رہے گا زکا شرف بھی یہ کہتے ہیں کہ میں اس کو کوئی خراب نہیں کرنا چاہ رہا بٹ یہ میرا حق ہے اور ہم اپنا فائدے کا سوچ سکتے ہیں اور پاکستان کرکٹ بورٹ ابھی تک اپنے فائدے کا سوچ رہا ہے اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کسی بندے کو پتا ہے انڈیا پاکستان میچ کی ڈیٹ کیا ہوگی میں جنرنسٹوں مجھے بھی نہیں پتا تو وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں بہائنڈ دا ڈور کے کیا ہونا چاہیے میچز کی ڈیٹ کیا ہونے چاہیے پاکستان کو کیا ایک ایک ایکسرا میچ ایوارڈ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے ان تمام چیزوں کے ڈوبر ڈیبیٹ چل رہی ہے اور یہ دو تین دن کے اندر بہت ساری چیزیں مزید کلیر ہونے والی ہیں تینکیو